ایک فلم کی کہانی بنتی ہے ایک سکرین پلے سے اور ایک سکرین پلے تیار ہوتا ہے بہت سارے سین سے اور ایک سین تیار ہوتا ہے بہت شاٹس سے اور بہت سارے اینگل سے تو ایک رائٹر کو ایکٹر کو ڈیریکٹر کو ایک فلم میکر کو یا کیمرامین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے اینگلز ہوتے ہیں کس طرح کے شاٹس ہوتے ہیں تب ہی وہ بہت آسانی سے بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ فلم انڈسٹری میں کام کر سکتا ہے اور یہی ساری جان کری دوں گا آج کے کل بھی فندے میں تو جو بہت زیادہ popular short ہیں جو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہو جاتے ہیں وہ ہے extreme white short یا extreme long short یہ دونوں کا مطلب سیم ہی ہے یا پھر long short اور white short اس کے ساتھ full short, medium white short یا medium long short koi white short, the medium short, the medium close up short the close up short, the extreme close up short, the establishing short extreme white short یا extreme long short میں ہم کیا کرتے ہیں جو location ہے, اس کی جو geography ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اس میں جو ہمارا character ہے وہ location کے اوپکشہ بہت چھوٹا ہوتا ہے short کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دکھا سکے کہ ہمارا جو character ہے وہ کیسے موحل میں ہے کہاں ہے, کس دنیا میں ہے ہم اس پورے shot میں اس پورے atmosphere کو دکھاتے ہیں دوسرا ہے white short یا long short اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو character ہے اس کو اور location دونوں کو ایک ساتھ سماویش کر کے دکھایا جاتا ہے جسے کی دونوں کا ایک relationship built دکھئے white short کو master short بھی کہتے ہیں master short کو ہم ایک نئی location کو introduce کرنے کے لئے use کرتے ہیں جیسے restaurant, park, dining table اور ساتھ میں character کا آپس کا کیا relation ہے اور position جو ہوتی ہے وہ بھی establish ہو جاتی ہے اب باری ہے full short کی جو نام سے ہی جائر ہوتا ہے کہ اس میں جو character ہوتا ہے main جو آپ کا character ہے main جو آپ کا object ہے اس کو full length دکھایا جاتا ہے مطلب سر سے لے کر پاہنگ تا یہاں پر location کی جگہ character پر focus ہوتا ہے یہاں character کو پوری طرح introduce کرتے ہیں کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے اس کا mood کیسا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس میں سے ایک سے زیادہ character بھی ہو سکتے ہیں medium wide short یا medium long short اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو character ہے اس کو گھٹنوں کے مطلب نی کے اوپر تک جتنا بھی body structure ہے اس کو establish کیا جاتا ہے اس کی activity کو establish کیا جاتا ہے یہ medium short سے تھوڑا wide ہوتا ہے basically یہ short group short three short two short میں زیادہ use کیا جاتا ہے اگلا ہے cowboy short اسے american short بھی کہتے ہیں اس short کی کہانی یہ بھی ہے کہ 40's میں جو western filmیں بنتی تھی ان میں ایک frame دکھاتے تھی جس میں gunman character کا سر سے لے کر عادی جانتے ہیں کہ 20 تک کا حصہ دکھائے جاتا تھا جس سے character کا بندوق رکھنے کا پسٹول دان یا holster سے لے کر سر تک کا حصہ پوری طرح سے establish کیا جاتا تھا medium short medium short کیا ہوتا ہے کہ آپ کمر سے لے کر جو اوپر تک کا حصہ ہے body کا اس کو establish کرتے ہیں medium short سب سے common short ہوتا ہے filmوں میں اس میں character کو کمر سے اوپر تک سر تک frame میں کیا جاتا ہے تاکہ character کو اور اچھی طرح سے دکھا سکیں اس کے how how اس کا mood body language کو اور اچھے سے دکھا سکیں اس short سے وہ easy ہو جاتا ہے اس short کا use زیادہ تر dialogue scene کے دوران کیا جاتا ہے تاکہ باتچیت کے دوران body language how how کو اچھے سے دکھا سکیں medium close short مطلب chest سے لے کر سر تک آپ کو دکھتا ہے اس کو بولتے ہیں medium close short یہ short generally face to face conversation کے لئے بہت use کیا جاتا ہے جس میں body language کے ساتھ ساتھ facial expression بھی بہت اچھے سے دکھائی دیتے ہیں close up short مطلب صرف اور صرف face اس short میں character کا پورا face دکھایا جاتا ہے تاکہ دکھا سکے گی character کیسا feel کر رہا ہے close short میں درشا character کی feeling کو بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں feel کر پاتے ہیں جو کی mid short میں اتنا اچھے سے ظاہر نہیں ہو پاتا جیسے کی چہرے پر گصہ آنکھ میں آسو وغیرہ وغیرہ facial expression دکھانے کے علاوہ کسی خاص چیز کو درشکوں کو دکھانے کے لئے بھی close short کا use کرتے ہیں جیسے کی table door سے کوئی سمان اٹھانے یا بندوق نکالنے کا close short ان سب short کو insert cut ways cutting short بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم کسی دوسرے ویڈیو میں بہت detail میں بات کریں گے extreme close up short یا اس کو کئی بار بولتے ہیں tight close up short بھی بولتے ہیں اس میں چہرے کے کسی خاص حصے کو دکھایا جاتا ہے جیسے کی آنکھ موں ہوت جیسے medical report پر کسی خاص چیز کو mention کرنا ہے یا کسی bullet پر لگا کھون کا نشان detail دکھانے کے لئے extreme close up short بہت ضروری ہو جاتا ہے dramatic intensity کو بڑھانے میں بھی اس کا use بہت ہوتا ہے the establishing short جیسا کی نام سے بہت کلیر ہے کہ establishment ہی اس short کا main کام ہے یہ short film کی دنیا یعنی کی location time period environment آدھی کو دکھاتا ہے establishing short میں ایک short بھی ہو سکتا ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے short کا mixture بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کئی بار montage بھی کہتے ہیں establishing short generally aerial short ہوتا ہے یا جو ہم bird eye view بولتے ہیں جس میں ہم درشکوں کو دکھاتے ہیں کہ جو بھی ہونے والا ہے وہ کہاں ہونے والا ہے جیسے کی college school کا کوئی scene گاؤں شہر کے montage مطلب یہ ہے کہ film کی کہانی location time period کو یا آپ کو environment کچھ establish کرنا اس میں short کا بہت بہترین طریقے سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جو scene ہوتے ہیں اسے بہت سارے angle سے short لیے جاتے ہیں کبھی کبھی لگتا بھی ہوگا کہ یہ کیوں لیے جاتے ہیں اس کا purpose کیا ہوتا ہے اس کے technical جو explanation وہ کیا ہے آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا مزہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی knowledge بھی بڑھے گی تو جو پہلا angle ہوتا یا پہلا short ہوتا وہ ہوتا ہے eye level angle یا short کی جو character ہے جو object ہے اس کے eye level کے برابر پہ اسی height پر camera angle کو رکھا جاتا ہے اس angle کا use character کو natural perspective سے دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی کی جیسا ہم real life میں day by day life میں دیکھتے ہیں ویسا ہی feel آتا ہے اور اس سے audience ایک عام character سے اچھے سے جڑ جاتی ہے second angle shot ہوتا ہے low angle shot یعنی کی یہاں پر eye level سے camera کافی نیچے ہوتا ہے اس میں subject اوپر یا کہیں کی high دکھتا ہے اس angle کا use subject character کو strong اور powerful دکھانے کے لئے کرتے ہیں آپ نے اکثر filmوں میں دیکھا ہوگا کہ film میں hero کو powerful دکھانے کے لئے اس angle کا use کیا جاتا ہے اس کا psychological effect یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس angle میں کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ powerful اور larger than light دکھتا ہے third ہے high angle shot اب اس میں کیا ہوتا ہے جو character کی eyes ہیں اس سے high level پہ camera کو place کیا جاتا ہے تو اس shot میں camera کی height character کے eye level سے اوپر ہی رکھی جاتے جسے subject یا character تھوڑا چھوٹا دکھتا ہے چھوٹے سے مطلب view میں چھوٹا نہیں چھوٹے سے مطلب powerless دکھتا ہے یا کمزور دکھتا ہے دین ہین type کا دکھتا ہے اس shot کا use جب کوئی character ڈرہا ہوا ہے shock میں ہے یا depression میں تب بھی کیا جاتا ہے horror film میں اس shot کا کافی use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ high angle shot کا use subject character location کو اسٹیبلش کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے جیسے کوئی یدھ کا scene ہے یا کوئی بھیڑ کا scene ہے تب بھی high angle shot استعمال کیا جاتا ہے fourth ہے over the shoulder shot اسے popularly یہ بھی کہا جاتا ہے کہ os shot مطلب over the shoulder اسے زیادہ تر use کیا جاتا ہے جب دو character آپس میں بات کر رہے ہیں اس shot میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ character eye to eye content کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ shot medium shot بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ اس clip میں دیکھ رہے ہیں اور close up shot بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں shot میں foreground کو blur رکھا جاتا ہے اور subject اور background پر main focus ہوتا ہے تاکہ پوری attention subject یا character پر ہے جنہیں پتہ نہیں ہیں کہ foreground اور background کیا ہوتا ہے انہیں ہم بتا دیں کہ subject یا character کے آگے کا حصہ foreground کہلاتا ہے اور subject یا character کے پیچھے اس میں کیا ہوتا ہے کیمرے کو بڑے creatively ایک طرف جھکا دیا جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ترچھا رکھ دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ کیمرہ normal level پر نہیں ہوتا اس shot کا use distress tension یا disorientation دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے آسان بھاشا میں کہیں تو dramatic thriller suspense اور افرات افری کا محول دکھانے کے لیے اس کا use کیا جاتا ہے sixth angle بڑا ہی popular ہے film industry ایک چڑھیا دیکھتی ہے پورا نظارہ اس طرح سے چیزوں کو establish کرنا اس shot میں اس scene کا محول کو دکھائے جاتا ہے کہ scene میں actually کیا ہو رہا ہے یہ scene زیادہ تر drone سے لیے جاتا ہے اس shot کا main motive اس location اور scene کے atmosphere کو establish کرنے کے لیے ہوتا ہے seventh ہے ground level shot یعنی کہ اس میں جو کیمرہ ہوتا ہے بلکل ground level پر رکھا جاتا ہے اس shot کا use زیادہ تر تب کرتے ہیں جب آپ کا کریکٹر چل رہا ہو اور بینہ اس کا چہرے دکھائیتے ہوئے اس کے پیروں کو دکھانا ہو درشنگوں کے مند میں اس کریکٹر کے لیے جگیاسا جگانے کے لیے اس shot کا use کرتے ہیں آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی خاص کریکٹر کا انٹرو ہوتا ہے تو اس سے پہلے ground level shot سے دکھاتے ہیں اور اس کا face بعد میں reveal کیا جاتا ہے تو یہ تھے seven types of angles and shots مجھے امید ہے کہ اس طرح کے technical چیزوں سے آپ کی information بڑھ رہی ہوگی اور آپ کے سپنوں کو بھی اڑان مل رہی ہوگی کہ بولی ووڈ میں entry آپ جلدی سے کر پائیں joint rooms کا یہی mission ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی اگر film industry کو join کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے aware کریں گے guide کریں گے train کریں گے تاکہ اس کے سپنے پورے ہو پائیں اور بولی ووڈ میں سبھی outsider اپنا وہ مقام حاصل کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو اپنے سبھی سوالوں کے جواب کے لیے اس چینل کو ابھی کے ابھی subscribe کیجئے bell icon کو press کیجئے ویڈیو اچھا لگا ہے تو سب کے ساتھ share ضرور کیجئے ووٹس اپ پہ فیس بک پہ اگرہ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیں اگرہ ویڈیو میں اگرہ ویڈیو میں